بھیگنا پور پڑاو دیلی پور پرتاگ گڑھ میں ہوا ایک شاندار اور لڈیا مشاہرہ شرکت کی آپ کے محبوب شاہرہ جناب وہ شکیل الحبادی صاحب نے انہوں نے مرہوم منشاہ احمد ایڈوکیٹ صاحب کو خراجہ عقیدت پیش کرتے ہوئے خوبصورت نظم گئی آئیے دیکھتے ہیں ان کے عقابت اس مشاہرے کے سرپرست بھائی شکیل احمد صاحب جو اس وقت صدارت کر رہے ہیں اور میں میں نے خصوصی علیہ الدین صاحب بھائی پرور مولیہ جی ان تمام عدد دوستوں کو سلام اور ان کی موجود کی اس مشاہرے کے وقعات میں اضافہ کر رہی ہے اس یقین کے ساتھ آئیے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں اور ایک اور حبکات سے ایک اور شاہر سے بلاقات کرتے ہیں آپ کے دیار اور آپ کے علاقے کی مبیندگی بہت سے شورا پورے اندوستان بھر سے مشاہروں میں کر رہے ہیں ایک نوجوان جس نے بہت کم وقت میں کامیابی کی بہت سی مسئلہ تھی کین ہے میری مراد ہے میری مراد ہے جنب اس شکیل احمداتی سے یہ نوجوان جو اپنے مطردن میں بولہ جہاں بھی اپنا کلام پیش کرتا ہے یقین جاتی ہے اس کا حوصلہ اور اعتماد ہے اس کی اپنی کامیابی کی زمانت بچاتا ہے بچاتا ہوں کہ زورا استقبار کے ساتھ انہیں اجازت ہی ہے کہ یہ اپنے کلام سنانا شروع کریں جناب شکیل احمد اسلام علی اپنے دستہر شاہرہ آبنстве اپنے میکنی بھائی کر رہو ہوں ایک خوبصوہ ہے ایک دخت پڑھنے کے لیے جناب اٹھا احمد صاحب جو اس سے رہdogsی عزیز اور منتاز رحمہ تھے میں اپنے خدمت پین ایک چھوٹی سنٹھ پڑھنا چاہتا ہوں اس کے لئے ایک خدا پڑھنا چاہتا ہوں جو آپ نے گھونٹی اور دعوت ناموں میں ضرور پڑھا رہا میں پڑھتا ہوں اٹھ کر گیا یہ کون کی محفل اداس ہے اٹھ کر گیا یہ کون کی محفل اداس ہے آنکھیں ہیں عشق پار ہر ایک دل اداس ہے توفانے غم میں دوب گئی کشت یہ حیاء موتوں میں استراکں ہے سکارہ کتاس دو ہے موت یہ مرتفا مان coch剣 کے اواز چ 무�ت رہا ہے یہ کونڈ آتکھیں مانہря ج کتوں ہے مانچ سکارہ grinder آب آ спрос مانچ سکھٹج رہا ہے مانچ کے پاس سکھٹ گا موٹانے غم میں دوب گئی کشت اسے ایک بات سینٹ کر دو آپ اور اس کے بعد اسے چھوڑ اصل میں دیکھیں میں ایک بات بتاتوں کہ مشیر کوئی بھی ہو بار بار چھیک چھٹ کرنے سے اکثر اس لئے ایک بات سینٹ کر دو آپ اس کے بعد چھوڑ وہیں بڑا تو بڑا سینٹ ہو ہے دوستہ چھوڑ کر گیا یہ کون کی محفی اداس ہے پوپانے غم میں دوب گئی کشتی ہے حیار موجوں میں ازتراب ہے ساہی اداس ہے موجوں میں ازتراب ہے ساہی اداس ہے پل بھر میں ایک ایسا جب ہاتھ سا ہوا سب دیکھتے ہی رہ گئے آخر یہ کیا ہوا پل بھر میں ایک ایسا جب ہاتھ سا ہوا سب دیکھتے ہی رہ گئے آخر یہ کیا ہوا انسانیت کے درد کا درمہ چلا گیا پلشن سے آج جانے کلستہ چلا گیا پلشن سے آج جانے کلستہ چلا گیا ہندو سے دوستی تھی مسلمہ سے پیار تھا ہر حال میں ہر ایک کا ہوگم کسار تھا ماہول ہے اداس پیدا سوکار ہے دل یاد میں اسی کی بہت بے قرار ہے دل یاد میں اسی کی بہت بے قرار ہے مت پوچھئے جو ہو گئی آلت نسیم کی مات پوچھئے جو ہو گئی آلت نسیم کی مات پوچھے جو ہو گئی آلت نسیم کی مات پوچھے جو ہو گئی آلت نسیم کی قدرت کے فیصلے سے ہے مجبور آدمی مصرور ہے کبھی کبھی رنجور آدمی قدرت کے فیصلے سے ہے مجبور آدمی مصرور ہے کبھی کبھی رنجور آدمی بخش سے فران کریں یہی مل کر تواں کریں رحمت کے پھول اس کی لہد میں کھلا کریں رحمت کے پھول اس کی لہد میں کھلا کریں آئیے سیدھے 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 بغیر کیسے تمہیر کے ایک بطر بڑھتا ہوں کتھر تر پھول کیتار چھتا ہوں ایسے دیو میرے ایسے دیو میرے بھائی ہم سکتا ہوں پاک بانگلا دیشنا افغان ہونا چاہیے پاک بانگلا دیشنا افغان ہونا چاہیے پھر سے پورا پورا ہندس تان ہونا چاہیے پاک بندلا دیشنا افغان ہونا چاہیے پھر سے پورا پورا ہندس تان ہونا چاہیے پھر سے پورا ہندس تان ہونا چاہیے پاک بندلا دیشنا افغان ہونا چاہیے اور نام سے جس کے فیرنگی کاپ جاتے تھے کبھی نام سے جس کے فیرنگی کاپ جاتے تھے کبھی آج بھی تیپو جیسا سلطان ہونا چاہیے پاک بندلا دیشنا افغان ہونا چاہیے سرنا اپنا ہم کیا بات دل کے آگے دیکھئے سرنا اپنا ہم کیا بات دل کے آگے دیکھئے شیرت ستہام سا انسان ہونا چاہیے پاک بندلا دیشنا افغان ہونا چاہیے بہت شکریہ جنابی شکیل جنابی منشا احمد صاحب ایڈوکیٹ جن کے یہاں میں اس مشارع کا انعقاد کیا جا لکھا ہے ان کو خلاج عقیدت کے طور پر ایک نظر پڑی اور اس کے بعد ایک خوبصورت غزل کے چند شیر انہوں نے آپ پیش کیا ہے ہمارے مہمان محسز موکرم پرموت موریا جی اپنی مصروفیت کے تحت اب نشریف لے جا رہا ہے زیرا بچائیت کے صدر ہے یقینہ ان کی ذمہ داریہ اور ان کی مصروفیات ہیں لیکن انہوں نے بہت دیر تک سدبی اور تیزی بھی علاق میں مارسان دیا ہے ہم ان کی بہت مشکور ہیں اب شکریہ جنابی شکریہ کے بعد میں چاہتا ہوں کہ اپنے مدکار سے ملانگات کریں مرہوم منشا احمد ایڈوکیٹ صاحب کی یاد میں ہوئے شاندار اولنڈیا مشارعہ و قوی سمیلن میں اپنی نظامت کے جہر دکھا اندوستان کے مشہور و معروف ناظیم مشارعہ جناب ندیم فروق صاحب نے مجھے مجھے یاد آئے کہ ہمیں کو قاتل کہیں کہ دنیا ہمارا ہی قتل عام ہوگا ہمیں دوئے کھوتے پھریں کہ ہمیں پہ بھانی حرام ہوگا اگر یہی سہنیت رہی تو مجھے یہ کر دیں کہ اس صدی میں میں کوئی عبدالعبید ہوگا میں کوئی عبدالقرام ہوگا بہت خوبصورت معاہم آپ کی برادو تحسین نے بنا دیا ایک بات کا اعلان یا ماہور کرنا جو بری سمستہ ہو کہ آپ کا یہ مشاہرہ ٹاکی ٹاک میڈیا کے ذریعے ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور مشاہرہ نائف ٹاٹ کام ویب سائٹ پر یہ مشاہرہ نائف پوری بنیا میں دیکھا جا رہا ہے اس کے جو ریسپونس آ رہا ہے اس کے بعد کے بھی میں پیچ پیچ پر آپ کو بتا کر رہا ہے اس مشاہرے کے ارگنائزر رہے جناب محمد عبرار صوفی صاحب اور جناب محمد مجید صاحب ان دونوں حضرات نے اس مشاہرے کو ارگنائز کرنے میں رات دن ایک کر دیئے اور اس مشاہرے کو ارگنائز کرنے میں انہوں نے نمائع کردار ادا کیا اس مشاہرے اور قوی سمیلن کے میمان خصوصی رہے جناب شکیل احمد صاحب جو مرہوم منشاہ احمد ایڈوکیٹ صاحب کے بھائی ہیں اور اس مشاہرے اور قوی سمیلن کے میمان خصوصی رہے باسپا کے لیڈر جناب آصف صدیقی صاحب اور اس مشاہرے اور قوی سمیلن کے مہمان خصوصی رہے جناب علیم خان صاحب جو بجنس مین ہیں ممبئی کے اس مشاعرے اور قوی سمیلن کے ارگنائزر جناب محمد عبرار صوفی صاحب اور جناب محمد مجیف صاحب شکریہ دا کرتے ہیں جناب عبد المعید صاحب کا جناب تبدیر الدین خان صاحب کا جو باسپا کے لیڈر ہیں جناب محمد سعید صاحب کا جناب گل حسن صاحب کا جناب عبد الباری صاحب کا جناب سلیم الدین صاحب کا اور ان سبھی بھیگنپور پڑاؤ کے لوگوں کا جنہوں نے اس مشاعرے کو کامیاب بنانے میں اپنا اہم رول ادا کیا تو یہ تھا ایک شاندار آل انڈیا مشاعرہ جی ہاں پرتاب گڑ کے بھیگنپور پڑاؤ دیلوپور کا امید کرتا ہوں یہ مشاعرہ آپ کو اچھا لگا ہوگا یہ مشاعرے کا ایک ویڈیو نہیں ہے اگر آپ پورا مشاعرہ دیکھنا چاہتے ہیں یا اور مشاعرے اور قوی سمیلن دیکھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری نئی ویب سائٹ پتا ہے www.mushairalive.com جی ہاں www.mushairalive.com پر آپ لیٹس مشاعرے اور پرانے مشاعرے بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ یوٹیوب پر ہیں تو ہمیں سبسکرائب کر سکتے ہیں پتا ہے www.youtube.com slash user slash rocketop media اگر آپ فیس بک پر ہیں تو ہمیں فولو کریں پتا ہے www.facebook.com slash mafil.mushaira اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے شہر کے مشاعرے بھی انٹرنیٹ کی دنیا میں پہنچیں تو ہمارے نمبر پر کال کیجئے ہمارا نمبر ہے www.7640286 پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کو آپ تک پچھائیں گے کیمرہ پرسن ریحان خان کے ساتھ شفیق خان اتر پردیش کے شہر پرتاب گھر سے راکی ٹاک کے لیے موسیقی